اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیمیہ محمد احسن یوٹیوب چینل مطب احسن کی وساطت سے ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا نسخہ بدلتے موسم کے ساتھ بچوں میں نزلہ زکام خانسی اور دمکشی جیسے مرض جنم لیتے ہیں جو ہی موسم بدلتا ہے تو بچوں میں نزلہ زکام کی شکایات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور خانسی بلگم کے ساتھ آتی ہے اس کے علاوہ سانس میں جو ہے وہ سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سادہ سا نسخہ آپ کے گوشت گزار کروں گا آپ بنائیں استعمال کروائیں اپنے بچوں کو اس سے مہتقدم کے طور پر بھی حفاظتی تدابیر کے طور پر بھی آپ اسے استعمال کروائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے آپ خود بھی اسے استعمال کریں آپ کے بچے اور آپ خود بھی نزلہ زکام خانسی جیسے مرض سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے آتے ہیں نسخے کی طرف لونگ آپ نے لینا ہے ایک طولہ دارچینی آپ نے لینی ہے ایک طولہ حلیلہ زرد یہ بھی ایک طولہ آپ نے لینا ہے اور کاکر سنگی جو ہے وہ آپ نے دو طولہ لینی ہے یہ چار چیزوں کا مرکب ہے یہ نسخہ لونگ دارچینی حلیلہ زرد یہ آپ نے لینے ہیں ایک ایک طولہ اور کاکر سنگی جو ہے وہ آپ نے دو طولہ لینی ہے ان سب کا صفوف کر کے تو اس کو آپ نے اچھی طرح صفوف کر لینا ہے اور اس کو شہد کے اندر ملا کے جتنا اس کا وزن بنے اس کا وزن بنتا ہے پچاس گرام پانچ طولے فرزکنے بنتا ہے تو تین گناہ شہد جو ہے اس میں ڈیڑھ سو گرام شہد ملا کر اس کو کسی جار میں محفوظ کر لیں بچوں کو آپ نے انگلی کی مدد سے چٹانا ہے دن میں تین سے چار بار اپنی انگلی کی مدد سے بچوں کو زبان پر رکھیں اور ان کو چٹائیں تو بچے جو ہیں وہ نزلہ زکام اور خانسی سے اور جس کی وجہ سے خانسی اور نزلہ زکام کی وجہ سے سانس لینے میں دکت ہوتی ہو بلگم جو ہے وہ گلے کے اندر یا فیپروں کے اوپر جم جاتی ہو تو اس کے لیے بڑا ہی بہترین نسخہ ہے آپ استعمال کروائیں اور دعا میں یاد رکھیں اگلے نسخے تک کے لیے اجازت دیجئے فی ایمان ملہ